یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن جب حکومتی لوٹری ہو جائے حکومتی ظالم بن جائے حکومت کے اندر عدل و انصاف ختم ہو جائے اور یہاں کی جو عدالت ہیں ان عدالتوں سے انصاف ختم ہو جائے تو پھر ایسی صورت کے اندر ہمیں اپنا یہ حق ہمارا قانون بھی دیتا ہے اور ہمارا اسلام بھی دیتا ہے کہ ہم اپنے جان مال عزت عبرو کی کیا کریں بھئی جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ہیں وہ تو قرآن کو بھی نہیں مانیں گے قرآنی احکامات کو بھی نہیں مانیں گے اسلام ہمیں اپنے بچاؤں کے لیے کیا قانون فرام کرتا ہے اس کو بھی نہیں مانیں گے تو ہم ان کے لیے بتا دیں کہ ہمارے اس ملک کے اندر جس کو سیکولر ملک کہا جاتا ہے جمہوریت کا نمبر ایک کا ملک کہا جاتا ہے لوگتنطر کا ملک کہا جاتا ہے اس لوگتنطر ملک کے اندر میں ہندی الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہندی سمجھنے والوں کے لیے بات سمجھنا آسان ہو جائے لوگتنطر ملک کے اندر ہنسا کی کوئی کنجائش نہیں ہے کوئی کسی کو پر ہنسا نہیں کر سکتا اور لکھا ہے کہ اگر ہر انسان اپنی اس دفعہ کا اور اس دھارہ کا فائدہ اٹھا کر کے جو کوئی اس کے اوپر ہنسا کر رہا ہے اپنا بچاؤ کر لے اور اس کو پر وہ بدلے میں ہنسا کرے اتنی ہی جتنی اس نے کی ہے تو اس ملک کے اندر ہنسا ہے کیا ہو جائے ہنسا ہونا ہی ختم ہو جائے بھارتی ایڈنڈ سہیتا اٹھارہ سو ساٹھ کی دھارہ چھانوے کے تحت نائنٹی سکس کے تحت ایک نائنٹی سکس دفعہ چھانو ہمیں یہ حق دیتی ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی ہنسا کرتا ہے ہمارے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے کوئی زیادتی کرتا ہے ہمیں کوئی جانی مالی نقصان پہنچاتا ہے تو اس نقصان سے بچنے کے لیے اگر ہم اتنا ہی حملہ اس کو اوپر کر دیتے ہیں جتنا حملہ وہ ہمارے اوپر کر رہا ہے ایسی صورت میں اگر اس کی حتیہ بھی ہو جاتی ہے تو ہمارے اوپر حتیہ کا ڈنڈ نہیں لگے گا اور حتیہ کی دھارہ نہیں لگے گی جو میں پتہ نہیں سب سے بڑی کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہم قانون ہی نہیں جانتے ہیں ہم کوئی کیس اپنے تھانوں میں لے کر کے جاتے ہیں وہاں کے سب ادھیکاری ملے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب دہشتگرد تنظیموں سے اور دہشتگرد لوگوں سے ملے ہوئے ہونے کی وجہ سے وہ دھارہوں کے ذریعے بچاؤ کر کے اور راستہ نکال کر کے ہمیں سائیڈ میں کر دیتے ہیں اور ان آوارہوں کو بات میں چل کے چھوڑ دیتے ہیں اور انتوں پر کوئی کیس بھی نہیں بناتے ہیں ہمارا کوئی کیس ہو جائے تو وہاں جا کر کے ایسی ایسی دھارہیں جن کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ ساری دھارہیں ٹھوک دیتے ہیں اور سالوں سال کے لیے جیل میں کرنے کے لیے انسان کو کیا کر دیتے ہیں ہمیں ہمارے ملک کے قانون کی دھارہیں اور دفعات کا معلوم ہونا بہنتیہ ضروری ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو لائر بنائیں وکیل بنائیں ایل ایل بھی ان کو کروائیں ہمارے گھر میں ایک انسان ہمیں یہ کوشش ہونا چاہیے یہ ہمارے اندر فکر ہونا چاہیے کہ ہمارے پریوار کے اندر ایک انسان ایل ایل بھی کیا ہوا ہو ایک انسان وکیل ہو لائر ہو تاکہ وہ وقت آنے پر کیا کر سکے کیس لڑ سکے ابھی تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ بڑے تاجب کے اندر آئیں گے کہ جو مسلمان وکیل کسی کا اگر کیس لڑتے ہیں تو وہاں کے دوسرے وکیل اور دوسری تنظیمیں جو وہ وکیلوں سے جڑی ہوتی ہیں ان وکیلوں کو دھڑاتی ہے دھمکا دیئے کہ اگر آپ نے اس کا کیس لڑا تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا مسلمان وکیل گھبرائے ہوئے ہیں پریشان ہے کہ بھئی ہم کیس لڑے تو کیسے لڑے ہمیں دھمکایا جا رہا ہے آپ کو معلوم ہے ابھی گیان بیپی مسجد کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کا ایسا فیصلہ سنیا ہے گیا جو کہ بڑا مایوس کن ہے بھئیہ کسی کی غصب زمین غصب کر کے مسجد قائم نہیں کی جاتی اسلام لٹیرا مذہب نہیں ہے اسلام کسی کی زمین ہڑپنے والا مذہب نہیں ہے اسلام کسی کی زمین چھننے والا مذہب نہیں ہے اسلام میں تو حکم یہ ہے کہ اگر کسی کی غصب کی ہوئی جگہ پر مسجد قائم کی جائے گی یا کسی کی چھینے ہوئی زمین پر نماز پڑی جائے گی تو وہ نمازی قبول لے ہوگی آپ کی یہ جائے کہ وہاں پر مسجد بنا دی جائے ان پھالتوں کے نشانات اور علاماتوں کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ بھئی یہ مسجد کیا ہے مندر کی جگہ پر بنائے گی اب بتائیں جب ہماری عدالت ایسا فیصلہ سنائے گی جبکہ انیس سو سیتالیس کے تحت انیس سو بانبے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ انیس سو سیتالیس کے بختوں میں جو دھرم اسخل جس کنڈیشن میں اور جس حیثیت میں جس حیثیت میں موجود ہے وہ اسی حضبت میں موجود رہے گا یعنی کہ اگر کسی جگہ پر مسجد توڑ کر کے مندر بنایا گیا ہے تو اب وہ مندر ہی رہے گا اور کسی جگہ پر اگر خدا نہ خاصتہ ایسا ہوتا نہیں ہے اور ہوا بھی نہیں ہے زندگی میں میں آپ کو یہ بتا دوں یہ تاریخ غلط پڑھائے گئی ہے لوگوں کو غلط ورغلائے گیا اور بھیکایا گیا ہے زندگی میں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی مندر کو توڑ کر کے وہاں پر مسجد بنائی جائے یہ اسلام کی تعلیم ہے ہی نہیں یہ اسلام کا سبق ہے ہی نہیں لیکن اگر خدا نہ خاصتہ کسی ایسی جگہ پر ایسا ہوا کہ مندر توڑ کر کے وہاں پر مسجد بنائی گئی تو انیس سو بانبے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ اب وہ مسجد ہی رہے گی کیا رہے گی پھر یہ قانون کس طرح تھا ان ساری چیزوں کے ذریعے ہمیں دہشت میں مقتلع کرنے کی ہمیں بزدل کرنے کی ہمیں گھبرات میں مقتلع کرنے کی ناپاک سازش اور کوشش ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمیں کسی طرح سے گھبرات کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے